اسلام علیکم فرینڈز نیو کلاس میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے یہ والی سمپل ٹوپی سمپل ڈیزائن ہے سب سے پہلے ہم آج یہ سیکھیں گے سب سے پہلے تو آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں ٹھیک ہے تو چلیں یہ والی ٹوپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھنے ہیں کیونکہ اس میں میں نے آپ کو اگر دھاگہ دھوٹ جائے تو دوبارہ اس کو دوسرے دھاگہ سے کیسے باندھ کے آپ نے شروع کرنا ہے اور نیو کلر کیسے ایڈ کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے یہ سارا کچھ میں بتاؤں گی تو اس لیے سے پورا دیکھنا ہے آپ نے چلیں شروع کرتے ہیں ٹوپی شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے چینل ٹھیک ہے چار چینل بنا لیں آپ لوگ ایک دو تین چار ٹھیک ہے چار چینل بنا کے اس کو ایسے سلپ سٹچ کر دیں دیکھیں اس طرح چینل بن گئی اس کو پھر ایسے سلپ سٹچ کر دیں یہ ایسے یہ سلپ سٹچ ہو گیا اب تین چینل بنائیں اور یہ جو درمیان میں بن رہا ہے ہول اس میں ہم نے ڈبل کروچٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے یارہ ڈبل کروچٹ تین چینل بنا کے اس کے پاس یارہ ڈبل کروچٹ اور ٹوٹل بارہ بن جائیں گے ہمارے یہ دیکھیں ایسے یہ تین ہو گئے چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دس چینل ڈبل کروچٹ اور یہ یارہ اور بارہ ٹھیک ہے سٹارٹ میں ہم نے چار چینل بنانی ہے اس کے بعد اس میں ہم نے بارہ ڈبل کروچٹ ڈالنے ہیں اس طرح اور اینڈ میں ہم نے ایسے سلپ سٹچ کر دینا ہے یہ اب نیکس ٹیپ شروع کرنے کے لئے ایک دو تین چینل بنا کے اسی جگہ ایک ڈبل کروچٹ کرنا ہے یہ جہاں پہ چینل بنائی ہے اسی میں ٹھیک ہے اور ایسے آگے ڈبل کروچٹ دو دو ڈبل کروچٹ ایک ایک چینل میں ڈالنے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ایک چین ہے اس میں ہم نے دو دفعہ ڈبل کروچٹ کرنا ہے ایک اسی چینل میں دوبارہ ٹھیک ہے دو یہ سارا اسی طرح کرنا ہے ایک چینل میں دو دو ڈبل کروچٹ اس طرح پورا کرنا ہے یہ اینڈ پہ ہم نے اسی طرح سلپ سٹچ یہ جو تین زنجیر بنائی تھی نا اس کے اینڈ والی زنجیر پہ ہم نے سلپ سٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے اس زنجیر سے یہ یہ پھر ایسے آ جائے گا یہ سیتہ سیتہ آئے گا ٹھیک ہے اگلا پھر نیکس ٹیپ شروع کرنے کے لیے تین چینل بنائیں اور پہلے میں تین چینل بنائی ہیں دوسرے میں ہم نے ڈبل کروچٹ دو ڈبل کروچٹ اور آگے پھر تیسری چینل میں ہم نے دو ڈبل کروچٹ کرنا ہے مطلب ایک دو ٹھیک ہے ایک ہی چینل میں ہم نے دو کیے ہیں اس کے بعد پھر ایک ایک چینل میں ایک پھر دوسری چینل میں بھی ایک ہی کرنا ہے اور تیسری میں ہم نے دو ٹھیک ہے ایک ہی چینل میں دو ڈبل کروچٹ کر دینا ہے یہ اس لئے ہی کرتے ہیں کہ ٹوپی بلکل سیدھی سیدھی اوپر سے سیدھی آئے ٹھیک ہے جو اوپر والا اس سے ہوتا ہے نا وہ سیدھ آجائے یہ ایسے ایک دوسری چین میں بھی ایک ہی کرنا ہے اور تیسری میں پھر دو کر دینے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ گوھر سے یہ ایک ہوا ہے پھر دوسرا بھی ایک اور تیسری میں دو کر دینے میں نے ٹھیک ہے اسی طرح یہ فل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح پورا کر کے اینڈ پہ آپ نے پھر سلپ سٹچ کر دینی ہے یہ تین چین ہے آخری چین میں سے آپ نے ایسے ہک نکال کے اس طرح یہ سلپ سٹچ ہے ٹھیک ہے نیکس ٹیپ میں پھر اسی طرح تین چین منانی ہے اور اگلی چین میں سے ایک ڈبل کروچت پھر دوسری ان سے بھی ایک ہی ڈبل ایک دو تین تین ہو گئے چوتھی میں بھی ایک ہی کرنا ہے تھیک ہے یہ کتنے ہو گئے ایک دو تین چار چار ہو گئے اب پانچ فی میں آپ نے ایک ہی چین میں دو ڈبل کروچت کرنے پانچ فی میں جا کے آپ ڈبل کروچت کرنے اسی طرح آگے سیم سارا یہی ہوگا ایک دو تین چار یہ چار پانچ بھی میں دو ڈبل کروچے ٹھیک ہے ایک اور دو یہ پانچ بھی میں دو کر دینا ہے اور یہ پورا یہاں تک اسی طرح ہوگا یہ بلا سٹیپ یہ پورا ہوگا یہ بلا سٹیپ اینڈ میں آپ نے سلپ سٹیچ کر دینا ہے سلپ سٹیچ لازمی کرنا ہے کہ اس سے آپ کا ٹھیک آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ ٹھیک ہے اب اگلے میں تین چین منا کے ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہ اس چین کو ملا گئی یہ پانچ ہو گئے ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ میں ہم نے ایک ایک کروچت کیا ہے ڈبل کروچت اور چھٹے میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دو ڈبل کروچت کرنا ہے ٹھیک ہے ہر سٹیپ میں آپ نے ایک ایک بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے ایک میں ہم نے چار میں ایک ایک ڈبل کروچت کیا ہے اور پانچ میں دو کیا تھے اب اگلے سٹیپ میں ہم نے پانچ میں ایک ایک کیا ہے ایک ایک چین میں ایک ایک ڈال ہے اور چھٹے میں ہم نے دو ڈال دی ہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لیں یہ پھر ایک دو تین چار اور یہ پانچ اچھے یہاں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ داگا اگر ختم ہو جائے تو دوسرا داگا کیسے جڑنا ہے ٹھیک ہے یہ ختم ہو گیا ہمارا داگا اور اگلا ہم نے دوسرا جڑنا ہے تو ایسے ان دونوں کو پکڑ کے یہ ان دونوں کو اسی طرح سمپل سی نوٹ پناہ لیں ایسے دونوں کو باندھ لیں یہ دیکھیں اس طرح یہ باندھ دیا اسی سے آگے کام شروع کر سکتے ٹھیک ہے پانچ ہمارے ہو گئے تھے یہ ایک دو تین چار پانچ اور چھٹے میں ہم نے دو ڈالنے تھے ٹھیک ہے اب وہ جو باندھا تھا ہم نے وہ بیک سائیڈ پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کو ایسی ساتھ ساتھ رکھنا ہے کہ وہ اندر آ جائے سامنے نظر نہ آئے یہ ایسے پکڑ کے اس کو ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے بیک سائیڈ سے بھی دیکھ لیں وہ داکہ اندر چلا گیا چھٹے میں ہم نے دو کر دینے ٹھیک ہو گیا یہ بس اسی طرح یہ ایسے ہوگا اگر یا ایسے ہوگا وہ خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر اسی طرح آتا ہے سیدھا سیدھا تو ٹھیک ہے آپ کا یہ والا یہ سارا ایسی پانچ میں ایک ایک اور چھٹے میں ہم نے دو کر دینے یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا نیچے کی طرف مڑ رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل سیدھا نہیں آرہا نیچے کی طرف مڑ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سٹیپ میں ایک دو تین چار پانچ چھٹے سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دو تین چین بنانی ہے اسی طرح دوسری چین میں بھی ہم نے سنگل اٹڈالنا ہے ایک ہی ڈبل کرٹ اٹڈالنا ہے تیسری میں ہم نے ڈبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اسے سیدھا کرنے کے لئے ہم نے ایسے کرنا ہے ایک میں بھی ایک دو اور تیسری میں ہم نے دو ڈبل کرٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ایک دو ایک ایک ڈالنا ہے اور تیسری میں ہم نے دو کر دینا ہے یہ سارا اسی طرح کرنا ہے یہ بلکل سٹیپ اس طرح آپ نے بلکل سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیدھا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹیڑا میرا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے یہ تو میں نے ایک دو تین چار پانچے سک سٹیپ کی ہے اگر آپ نے اس سے بڑی بنانی ہے تو آپ ایسے کریں گے کہ آٹھ سٹیپ کر لیں اگر تین چار مہینوں کے بچے کی بنانی ہے تو آٹھ سٹیپ کر لیں اور اس میں ایسی کرنے ہے کہ جہاں سے ٹیڑا ہو یہ ٹھیک ہے ایسے ہو کا کچھ نہیں ہوتا اگر ایسے بن رہا ہے ایسے ہو رہا ہے یا ایسے ٹیڑا میرا ہو رہا ہے تو پھر آپ اس میں دو چین سنگل ڈالنے ہیں ایک ایک ڈالنے ہیں اور تیسری میں آپ ڈبل کر دیں اسی طرح اگر زیادہ ٹیڑا ہو رہا ہے تو ایک میں ایک ڈال دیں ایک میں دو کر دیں اگر ٹھیک جا رہا ہے تو آپ اس کے بعد اگر میں نے یہ ایک دو تیسری میں ڈبل کیا تو اگلے سٹیپ میں جو ساتھاں سٹیپ ہے اس میں آپ نے جو ایسے کرنا ہے تین چینوں میں ایک ایک ڈالنا اور چوتھی میں دبل کر دینا اس سے اگلے میں آپ نے پانچ چینوں میں ایک ایک ڈالنا اور چھٹے میں دبل دو دبل کروچٹ کر دینا یہ اب اوپر والا حصہ پورا ہو گیا میرا اب آپ کو نیچے جانے کا بتاتی ہوں اچھا یہ پورا ہو گیا تو اب یہاں سے ہم نے نیچے کے طرف اسے موڑنا ہے اب ایک ایک چین میں ایک ایک وہ ڈالیں گے یہاں پہ میں آپ کو دوسرا داگہ لگانے کا طریقہ دکھاتی ہوں کہ ہم اگر کوئی اور داگہ لگانا چاہے تو کیسے لگیں یہ داگہ ہے اس کو ایسے پکڑ کے اس داگہ کو چھوڑ دینا ہے وہ نیچے پڑا ہے یہ ایسے ہی پکڑ کے اس طرح یہ سمجھائیں پھر دکھا دیتی ہوں میں آپ لوگوں کو ایسے داگہ پکڑ کے یہ ایسے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کو تھوڑا سا یہاں سے کھینچ لینا ہے اور اس کو پکا کر کے یہاں پہ اس کی اب چین میں نائیں گے ہم تین تین چین میں نائیں گے یہ داگہ ہے اس کو ایسے ساتھ ساتھ رکھنا ہے ایک ایک چین میں ایک ایک ڈبل کورٹ ٹھیک ہے اب یہ نیچے کی طرف مڑے گا تو اس لیے یہ داگہ ساتھ ساتھ ہوگی ہے اس کے اندر آ جائے نظر نہ آئے یہ 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 اسی طرح کرنا ہے ساری چینوں میں یہ سارا گول آپ نے اسی طرح کرنا ہے ایک ایک چین میں ایک ایک ڈبل کورٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پورا ہو گیا اب ہم یہاں پہ سلپ سٹچ کر دیں گے یہ یہ دیسری چین میں ہم نے اسے سلپ سٹچ کر دیں گے ایسے ٹھیک ہے اب نیکس ٹیپ شروع کرنے کے لیے اسی طرح تین چین بنائیں گے اور سیم اسی طرح کرنا ہے ایک ایک چین میں ایک ایک ڈبل کورٹ ٹھیک ہے اس طرح ایک 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 چین میں ایک 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 ڈبل کورٹ کیا ہے میں نے نیچے بھی اسی طرح کے اوپر بھی ٹھیک ہے یہ اسی طرح سارا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پورا ہو گیا ہے اب ہم پھر اسے سلپ سٹچ کر دیں گے ایسے اب یہاں سے میں نے دوسرا داغہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو بلو داغہ تھا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا نیچے یہ دیکھ لیں یہ چھوڑ دیا تھا اسے یہاں سے لینا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اس داغے کو چھوڑ دینا ہے اور یہ والا داغہ یہاں سے لینا ہے اس کو تھوڑا کم کر دیں اور یہاں سے اس داگے کو پکڑ کے اس کو کھینچ لیں ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ آپ آگے بلو داگہ لگانا ہے اگر آپ نے یہاں پہ یہ داگہ ختم کرنا اور دوبارہ نہیں لگانا تو اسے یہاں سے ہی کٹ دینا ہے ٹھیک ہے پھر دوسرا شروع کرنا ہے اگر آگے بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو پھر اسے رہنے دینا ہے اسی کے ساتھ کے بار پر لگانا نہ پڑے یہ اسی طرح ایک ایک کرنا ہے اب یہ سارا اسی طرح سیم ایک ایک چین میں ایک ایک ڈبل کروچیکٹ ٹھیک ہے یہ میں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پورا ہو گئے تو ہم یہاں پہ سلپ سٹچ کر دیں گے اسے تیسری چین میں یہ ہو گیا اب آگے میں نے یہ داگہ نہیں لگانا ٹھیک ہے کہ میں ایسے یہاں سے کٹ دوں گی اور اس کو پکا کر کے دوسرا داگہ شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا یہاں سے اسے پکا کر دیں ایسے ٹھیک ہے یہ یہاں سے ٹھیک ہے ہم سنگل کروچیکٹ ہی بنائیں گے لیکن سنگل کروچیکٹ ہی بنائیں گے لیکن سنگل کروچیکٹ آگے جاتا ہے نا اس طرح یہ ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ہے سنگل کا ٹھیک ہے تو ہم الٹے سائٹ سے کریں گے مطلب پیچھے کی طرف جائیں گے اسے لے کے ایسے یہ دیکھیں یہ ایک چین بنا لی ہم نے اب اسے ایسے لیں گے پیچھے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے یہ دو چین ہو گئی یہ ایسے کریں گے یہ پارڈر ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اس میں اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو آپ سنگل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے سیدھا آگے کی طرف میں آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہیں ایسے یہ بھی اچھا لگتا ہے اس طرح یہ دیکھیں ایسے بس پیچھے کی طرف چین میں ڈالنا ہے یہ سارا ایسے ہی کرنے ٹھیک ہے یہ اس طرح بنیں گا یہ یہاں سے پورا ہو گیا اب ہم یہ جو پہلی چین بنائی تھی نا اس میں اسے سلپ سٹچ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ اور یہاں سے پکا کر دینا ہے اس کو جوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کو نکال کیسے چلے جی ہماری ٹھوپی پوری ہو گئی یہ دیکھنے یہ ڈیزائن ہے اس کا نیچے سے اور ایسے بنیں گے آپ کی ٹوپی سیمپل ٹوپی ٹھیک ہے یہ اس طرح سیم اسی طرح بنانی ہے آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے